سپریم کورٹ میں مجووز آئینی ترمیم کے خلاف کیس جلد سمات کے لئے مقرر کرنے کے درخواست دائر درخواست عابد زبیری اور دیگر وقلہ کے جانب سے دائر کی گئی مجووزہ ترمیم بنیادی آئین کے خلاف ورزی ہے درخواست کو بیش تشکیل کے لیے جوجز کمیٹی کے سامنے رکھا جائے درخواست میں استعداء یہ کی گئی ہے حسیب علیک ہمیں ایساعت موجود ہیں مزید تفسراتوں سے جانیں گے جی حسیب دیکھیں پاکستان بار کانسل کی جانب سے مجووزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی جس کے اوپر آج جو ہے ممبر پاکستان بار کانسل عابد زبیری نے آئینی درخواست کی جلد سمات کے لئے درخواست یہ دائر کی ہے اور استعداء کی ہے کہ جلد متفرق درخواست کو جو ہے وہ ججز کمیٹی جو کے پرکٹیشنڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت جو ہے وہ ججز کمیٹی کے سامنے پیش کی جائے اور مجووزہ آئینی ترمیم جس کا مصویدہ درخواست بودار کے پاس موجود نہیں ہے عدلیہ کی آزادی کی سنگین خلاف ورزی ہے درخواست جو دائر کی گئی ہے اس میں بیسک موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو تباہ کر کے انصاف تک رسائی اور آئین پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان بار کانسل کے چھے ممبران نے مجووزہ آئینی ترمیم کو جو ہے یہ کل ادم قرار دینے کی اسطدا کی گئی تھی جس کے اوپر جلد سماعت کے لیے یہ آج متفرق درخواست دائر کی گئی ہے اور بیسکلی اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ججز کمیٹی کے سامنے اس درخواست کو لائے جائے اور جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے ٹھیک ہے حسیب بہت شکریہ آپ کا